بیجی پی نے چوت ارفہ حملہ شروع کر دیا ہے آج انہی تمام مددوں پر ہم کریں گے چرچہ اسے پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں پوروسیم کمنلات پر بیجی پی نے چوتھرفہ حملہ بولا ہے سب سے پہلے پوروسیم کمنلات نے پردیش سرکار پر آرکھ لگائے سرکار کرونا سے ہوئی موتوں کے آنکڑے چھپانے کا کام کر رہی ہے ان کا کہنا تھا وشو بھر میں بھارتیوں کی پہچان کرونا دیش کی پہچان بن گئی ہے دنیا کو دیش میں کرونا کے غلط آنکڑے دکھائے جا رہے ہیں سرکاری آنکڑوں اور شمسان کے آنکڑوں میں کافی انتر ہیں پردیش میں کرونا سے ایک لاکھ موتیں وہ چکی ہیں دیکھیں سرکاری آنکڑے بھوگس ہیں یہ دھوکے کے ہیں فراؤڈ ہیں مجھے ان آنکڑوں سے مطلب ہے کتی لاشیں شمسان گھاٹ اور قبرستان پہنچی اس یہ آنکڑے سب قبرستان اور شمسان گھاٹ میں ہوتے ہیں اس میں سے اسی پتیشت میں نے گن لیا کہ اسی پتیشت کوبیٹ کے قارن ہے کوئی کہے گا اسی نہیں ہے ستر ہے چلو ستر مان لوں پھر بھی تو ایک لاکھ سے اوپر جائیں گے میں تو سرکار سے سیدھی بات پوچھ رہا ہوں آپ مجھے کووڈ کا آپ نے بنابتی نابدن بنائے ہوئے ہیں یہ گمرا کرنے کے لیے کیبل دیش کو نہیں پورے وش کو آپ گمرا کر رہے ہیں بدے پتیش تو ایک ادھارن ہے کمالات کا بیان سامنے آیا تو گرہ منتری ڈاکٹر نورتہ مشرا چکیت سا شکشا منتری وشرا سارنگ نے ان پر حملہ بولا ڈاکٹر مشرا کا کہنا تھا بھارت کے لیے اپمان جنک شبد سن کر دکھی ہوں یہ جانبوچ کر کر رہے ہیں انہوں نے پنا پرمان کی یہ کہا ہے میں بطے پردیش کے گورنر سے آکرہ کرتا ہوں کمالات پر 188 کے تحت ماملہ درج ہو ساتھی وہ بھارت کو بدنام کر رہے ہیں ان پر راشتر دو ہو یا پھر اس سے سممدھت باملوں پر کاروائی ہو مجھے پردیش کے چکیت سا شکشا منتری وشرا سارنگ کا کہنا تھا کمالات کا کام ہی لاشوں پر راجنیتی کرنا ہے تو دوسری اور پردیش کے راجنیتی میں ایک بار پھر ہنی ٹرائپ کا ماملہ سرکھیوں میں آیا یہ ماملہ ایسے سمیں میں تول پکڑنے لگا جب پور وہ منتری اور ویدھائک امانک سنگھار پر ان کی محل آمیتر سونیا بھاردواج کی آتمتیا کے ماملے میں FIR درج کی گئی اسی بیچ کانگریس نے ہنی ٹرائپ کے پین ٹرائپ اپنے پاس ہونے کی بات کہی اس کے بعد بی جی پی نے ہاں بھی ہونا شروع کر دیا سہکاریتہ منتری عربند بھدوریہ نے حملہ بولا ان کا کہنا تھا اگر کانگریس کے پاس ثبوت ہے تو سامنے پیش کریں وہی پردیش ادھیاک شویڈی شرما کا کہنا تھا کمالناتھ یہ بتائیں یہ سیڈی ان کے پاس کیسے آئی تتکالین کانگریس سرکار جس کے مکہ منتری کمالناتھ تھے ان کو SIT گٹھیت ہونے کے بعد سیڈی کیسے دی گئی تو دوسری اور کسان کے ساتھ پور وزیم کمالناتھ کی چرچہ کا ایک ویڈیو بی جی پی نیتا لوکیندر پارشن نے ٹویٹ کیا جس میں کمالناتھ آگ لگانے کا کہتے نظر آ رہے تھے انہوں نے آج بنا پرمان کے کہہ دیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ایک لاکھ دو ہزار دو لوگ بندی پردیشن پورا ناسی مرے ویسی سنکھیں ڈیڑھ لاکھ تک تو ایک سمیدارک پد پر بیٹھا ویٹی بھرم پھیلائے جھوٹ بولے اور لگاتار جھوٹ پر جھوٹ بولے یہ چنتہ کی بات ہے اور نندہ کی بات کلپنا کر سکتے ہیں آپ ایک کا بھی پرمان ان کے پاس ہے تو مو رکھیں میں مان کرتا ہوں گورنر سے بندی پردیش کی کہ ان پر ایک سو اٹھاسی کے تحت معاملہ درج کریں جو بھے پھیلا رہے ہیں سماج کی اندر یہ جو بھارت کا اپمان کر رہے ہیں راشتر دو یا اس سے سمبند جو معاملہ کاملات پر بنتا ہو وہ معاملہ لگا ہے اس طرح کے لوگوں پر جو کی دیش کو اور پردیش کو بدرام کرنے کی کوسس کر رہے ہیں کیوں چاہے پردیش کیوں کیول لاشوں پر راجنیتی کرنے کی عادت ہو گئی اور اسی لیے کاملات جی اور کانگریس کے نیتہ لگاتار اس مہاماری میں بھی اپنی گہر ذمہ داری کا پردرشن کر رہے ہیں کرونا جب شروع ہوا تھا تو کاملات جی مدی پردیش کے مکہ منتری تھے وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کرونا کو لے کر کیا کچھ تیاری کی ایسی اومنگ سنگھار کے بارے میں بھی میرا کہنا کہ ان کا اومنگ سنگھار کا پورا ٹریک تلاسیہ کیا استطیقہ ہے سوسائٹ میں کچھ لکھے بھی گئی ہے یہ سب بھی کر گئی ہے تو قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے نہ اس میں کانگریس کو کوئی حسٹیپ کرنا چاہیے باقی کو حسٹیپ کرنا چاہیے اس لیے اس لیے یہ کانگریس کی پرمپرہ رہی ہے آج کل کامل نانجی نے اس پر کچھ کیا ہے وہ کہہ رہے کوئی ہم ہنی ٹیپ کی سیڈی کھولو نا کامل نانجی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کھولیے اس کو اجاگر کریے جو ہائٹ کولس لوگ ہیں ان کو جیل میں جانا ہی چاہیے اس کا مطلب آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آپ پہ جو اس سمعے میں رکھا ہے جو کی ویدی سمعت نہیں تھا اس کو دھمکی دے کے آپ اس کو رکوانا چاہتے ہیں یہ سوچ کس پرکار کی ہے اس کو بھی کھولیے میڈیا میں لائیے اور اس کے خلاب بھی اکسن ہونا ہے لیکن دروہ کیا مکترو اس دیش کے اندر مجھے بڑا کسٹ ہوا میرے من کو میرے حدہ کو بہت پیلا ہوئی آج کہ اس مدھی پردیش کے جمعیدار بیکتی جو مدھی پردیش کے مختمندری رہے ہیں وہ کوری دنیا کے اندر انڈیا کوبیٹ کے نام سے جو انہوں نے سبد کا اپیو کیا ہے یہ اتیانت آپتی جنب دربھاک کی جنب اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیش کے بیروض میں کام کرنے والی طاقتوں کے ساتھ اس پرکار کے بیانوں کے مادیم سے جو سمرتن ملتا ہے یہ بھارت کو بدنام کرنے کی بڑی ساجس ہے اسے ہمارے کسانوں کے بیت میں آرہی ہے سر یہ پر لوگ کو آگ لگانی ہے یہ آگ لگانی میں محکا ہے اور یہ دلتی کسانوں کے ساتھ نیاہ ہوگا یہ تو پہلی لگانی ہے کل ملا کر ان سبھی مددوں کو لے کر کملنات بی جی پی کے نشانے پر آگئے اب دیکھنا ہوگا نشانے پر آئے کملنات بی جی پی کے پلٹ باروں کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں بیوری پورٹ ڈی این این تو آگ لگانے کے بیان پر بھی پردیش کے گرہ منتری ڈاکٹر نورتا مرشان نے آڑے ہاتھوں کملنات کو لیا ہے ان کا کیا کچھ کہنا تھا پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں آپ نے وہ سیوہ تو کرنے سے رہے آپ نے ہمیں تانڈب کرنا چاہتے ہیں میں نے آج صبح بھی کہا تھا کہ یہ وہی کملنات ہیں جو چورہ سی کے دنگوں میں جن نے دیش میں آگ لگائی آج جو لیک ہوا ہے ان کا وہ اس بات کا دیو تک ہے وہ پردیش میں بھی آگ لگبانا چاہتے ہیں وہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں تو چلیے اسی پر کرتے ہیں ہم چرچہ ہمارے ساتھ تین محمد چرچہ کے لئے موجود ہیں پریچے آپ سے کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جی پی ویدھائک اور محمد تری ہری شنکر خٹیک جی جڑے ہیں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ سنیل سراف جی جڑے ہیں کانگریس ویدھائک آپ کا سواگت ہے ساتھ ہی ایکزیکوٹیو ایٹر مہندر ویشو کرما جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہری شنکر جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اپنے بیانوں کو لے کر ہمیشہ سے ہی کماللات سرکھیوں میں رہے ہیں کرونا کال جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک ہری ٹرائپ کا مددہ بھی ان دنوں کافی گھرمایا ہوا ہے لیکن بی جی پی نے چوتھ عرفہ حملہ کیا ہے کہاں تک جانے والا ہے مددہ تب سے پہلے تو ہم ماننے ہیں کماللات جی جو پورو مکھونتری ہیں اور بھارت سرکار کے پورو مندری بھی ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کل بیس تاریخ تھی اور بیس تاریخ تک پورونا سے اتنے لوگوں کی موتیں ہوئیں انہوں تک کبھی آپ نے سوک سمجھنا بھی بیتنی کی یا ہوارے مستش کے مکمتی بانی سیورا سنگ چوہانی نے سوک سمجھنا بیتنی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک آبدہ کے روپ میں جو ان کے اوپر پورے گھر پریوار کے اوپر کوئی کا بیتا چلا گیا کوئی کے ماتا پیتا چلے گئے کسی کے برس لوگ چلے گئے کسی کے بہن چلے گئی گنیا سے کورونا بیماری چلے گئے علاج ہوتے ہوتے اور نہیں بچ پائے وہ اس کے لیے ہمارے مکمتیس کے مکمتی سیورا سنگ چوہان جی نے دکھ بیک کیا درمنات پریسٹروں درمنات محنت ہمارے مکمتی سیورا سنگ چوہان جی کر رہے ہیں لیکن بیس تاریخ تک ان لوگوں نے کوئی بات نہیں دکھی جب مکمتیس کے مکمتی سیورا سنگ چوہان جی نے ایک لاکھ روپے انوکرہ دیناتی دینے کے لیے اپنا بیان دیا اور ساتھنے سے آدیت بھی آج جاری کر دی ہیں اس پر ان کو روٹیاں سینا چاہتے ہیں کانگریس پائی جی ان کو اس چیز کی چندہ ہونا چیئے تھی مکمتیس کے مکمتی سیورا سنگ چوہان جی نے جو کہا کہ ہم گریبوں کے ساتھ میں ہیں جو ان گھر پریواروں میں آبدائیں آئی ہیں مجیوت کے ساتھ میں ہیں اس کے لیے کم سے کم کمن لائمین کی اس کے لیے کہ آنگلس پائیٹی کے بکتہوں کو دھنوا دینا چیئے تھا کہ مقمتیس کے مقمتی سیورا سنگ چوہان جوہان 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 ہیں جو پراکٹے جو آبدائیں اتناکہ آئی ہیں ادھکاری کرم چاریوں نے زندر پریسرم کیا ہے کہ وہ سواسرواز کے ادھکاری کرم چاریوں موسیقی 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 نہیں بیٹھے تھے آج دو تین مجھے کی بھی بات کرتے ہیں اُس بیونار میں سرکار کی اُن ناکامیوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ جس میں ملتقوں کی سنگیہ کورونا سنگرمن سے زیادہ ہیں اور سرکار کماگڑے بتا رہی ہے اور بھی بہت سارے وہ کسانوں کی بات کرتے ہیں بیچ بیچ میں اور ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ ان کی ملی جلی ایک بیونار یا آپ دیکھ تھی جو برچوالی طریقے سے لی گئی تھی تو اس میں شیدی شیدی بات ہے ایک مجود بپکس کے ناتے یا ایک جمعیدار بپکس کے ناتے جو کمل ناچ جی نے جس طریقے سے سرکار کی گھیرہ بندی کرنے کا پریاد کیا ہے اُس میں وہ آنکڑے تو انہوں نے رکھے ہیں لیکن آنکڑوں میں اس پسٹتہ نظر نہیں آئی انگل انہوں نے جس طریقے سے بولا ہے کہ ایک لاکھ مارچ اپریل میں کیول ایک لاکھ ستہی ست جار موتیں ہوئی جس میں سے آپ اسٹی پرسنٹ نہیں مان لیں تو ایک لاکھ دو ہزار قریب ہوتی ہیں اور یا دی ستر پرسنٹ نہیں مان لیں کیوں مان لیں ستر پرسنٹ یا دی آپ کے پاس افینٹی سٹی ہے آپ کے بھی تنے سارے ایک چکڑا کے قریب بدھائک ہیں آپ اپنے برہائکوں سے کیوں نہیں بولے کمل ناچ جی سے یہ یہ سوال ساید انہوں نے تنا سمائے نہیں دیا کہ لوگ ان سے پوچھ پاتے سوال انہوں نے اپنے اپنے صاحب سے جواب دیئے اور وہ اپنی ایک میٹنگ کا بہانہ یا اجر ٹنڈنجی کو بدھان سوا میں صدستہ لینی تھی اس بہانے کو لے کر وہ سب کا دھنیواد کر کے نکل لی لیکن سوال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کمل ناچ جی نے جس طریقے سے سرکار کی گھیرہ بندی کی وہ جائج بھی ہے جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر آنکھیں چھپائے جا رہے ہیں یا آنکھوں میں ہیرا فیری ہو رہی ہے یا سنکرمنہ کی در کم ہو رہی ہے یا ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے یہ سب باتیں نکل کر سامنے آ رہی اسے سرکار کی ناکامی کہیں جا سکتی ہے ایک مجبوس بپکس کے ناتے سرکار کی جمعہ بپکس کی جمعہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو باہر لائے اور انہوں نے باہر لانے کا پریاس جی کیا لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھجپا کے نیتا ان پر اس لیے ہملاور ہو رہے ہیں کہ ان کے جو آنکھے تھے یا ان کے جو تتھتے ان میں اس پستہ کا آبھاؤ تھا میں جہاں تار مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ انہوں نے دو باتیں کہیں کہ اتنے پرسنٹ مان لیا جائے آپ دیکھیں کیسے جسٹی بھائی کریں گے آپ کیسے جسٹی بھائی کریں گے کہ کوبیٹ سے تنی موتیں ہونے ہیں آپ کیسے جسٹی بھائی کریں گے کہ 80% میں کون کون لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سرکار نے جن کو کوبیٹ پیسنٹ نہیں مانا ہو ان کی موتوں کو بھی آپ اس میں جن رہے ہیں تو سرکار کیسے مانے گی اس کو لیکے کیا سٹیٹیجی ہے کانگریس کی اس کو لیکے چاہ بیٹھائیگوں کی گھڑنیتی ہے یہ آج پسک انہوں نے اس بات کو رکھا دوسری بات ہنی ٹریپ کی جو بات ہے انہوں نے سیڈی کا جکری کیا تھا ایک پینڈ رائیز کا جکری ہویا تھا اس بے بینار میں تو وہ پینڈ رائیز کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اومنگ سنگار کو لے ایک بیان دیا تھا آج سے ایک دو روز پہلے کہ اومنگ سنگار کو غلط طریقے سے یا فتایا جا رہا ہے یا وہ ایسا نہیں ہے معاملہ جیسا سرکار بتا رہی ہے پولیس بتا رہی ہے لیکن اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ ہنی ٹریپ کی آپ سک بغاہت شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیڈی ہے تو کیا بتانا چاہتے آپ اومنگ سنگار کو بچانے کی دباؤ بنانا چاہتے سرکار اس لیے بچپا گھیرا بندی کر رہی ہے کہ آپ کملنات خود گھر گئے ہیں ہنی ٹریپ کی سیڈی یا ٹیپنگ کی بات کر کے یا پینڈرائی کی بات کر کے آپ کو نرکتم مسراجی نے صاحب صاحب بولا ہے کہ کملنات جی جو آپ نے آروپ لگایا ہے وہ ثابت کر دیں تو میں سیپا دے دوں گا یہ سیڈی اتنی بڑی بات کوئی گرہ منتری بولا ہے پردیس کا تو وہ کہیں نہ کہیں تکشاتمہ روح سے کمجور ہے کانگریس اس لیے بول رہا ہے اور بھاچپا کہ لوگ آکرامک ہو رہے ہیں کملنات پر اس لیے آکرامک ہو رہے ہیں کہ وہ تکشاتمہ روح سے جنگ نجل نہیں آئے اپنے بیونار میں یہ سب چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں علاقہ انہوں نے جو پریاد کیا ہے جو آکروں کی باجیگری سرکار کر رہی ہے یہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جبھی گڑبڑ نہ ہوتا تو یہ سب چیزیں سامنے نکل کر نہ آتی ہیں بلکل سنین جی جس طرح سے کملنات جی کا جہاں تک ذکر کیا ہے مہین جی نے کہ خود ہی کہیں کہیں پھستے نظر آ رہے ہیں موقع تو بی جے پی کو دے دیا ہے بولنے کا اگر آنکڑے پرستود کیے ہیں موت کو لے کر تو اس پشتتہ اس میں دکھائی نہیں دی کہ ایک لاکھ ستتائیس دار موتیں ہوئی ہیں پردیش میں اگر اس میں سے ستر یا اسی پرتیشت بھی ہوئی ہوں گی کرنا سے مان لیتے ہیں تو یہ آنکڑا ایک لاکھ سے اوپر جا رہا ہے لیکن کیوں مان لے کیا کچھ ثبوت ہیں اس پشتتہ نہیں تھی اور یہی وجہ رہی کہ بی جے پی کو وار کرنے کا موقع ملا الگ الگ مددوں پر چو طرفہ گریں کملنات دیکھئے ان کی باتوں میں پوری طرح سے اس پشتتہ تھی سوال اس بات کا ہے کہ باتوں کو آپ لے کس طرح سے لے رہے ہیں آج اس ستی یہ ہے کہ ٹیسٹنگ ہو نہیں رہی ہے گاؤں گاؤں میں پریکٹیکل ہی آپ آ جائیں میدان میں دیکھ لیں کہ دنیا ٹیسٹنگ کے لوگوں کو سیمٹمز آ رہا ہے کرونا کے لکشہ آ رہے ہیں اور ان کی تین دن چا دن میں مرتی ہو جا رہی ہے یہ مرد تو ان کے آنکڑوں میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کرونا سے ان کی ڈیٹھ ہی مرد تو جتنے سمشانوں پر جس طرح سے لائن لگی چاہے وہ بھوپال کے سمشان رہے ہو چاہے جہاں کے سمشان رہے ہو آپ لوگوں نے میڈیا میں دکھایا فوٹو کہ سمشانوں میں بھی ٹوکن لینے پڑے لائن لگانی پڑی لوگوں کے چتہ جلانے کیلئے جس طرح سے چتہ پنیا کے پاس یہ ندی میں لاسٹ آ جانے تو یہ جو موتیں ہوئی ہیں کمال لہد جی کا کہنا شاید یہ رہا ہوگا میرے حساب سے کہ اتنی موتیں ہوئی ہیں چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ساری موتیں کرونا سے نہیں ہوئی ہیں پھر بھی میڈیوں موتیں تو کرونا سے ہوئی ہیں جو موتیں کرونا میں انہوں نے انٹری بھی کیا جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے وہ بھی بچارے مرتو کو پرابت ہوئے ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹ بیدا کرونا کے رہے ہوں بیدا کرونا والے رہے ہوں تو بھی موتوں کا اکڑا اور ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ باجپا والے چلانے جتنے دن چلنا رہا ہے ہم لوگ ایک گاؤں سے آخرے اٹھانا چروع کر دیئے ہیں ایک ایک گاؤں سے آخرے اٹھا رہے ہیں تو یہ پورے کمپلیٹ کرنے کے بات سامنے آنا تھا نا میڈیا کے اس بیان دینے کو لے کر کہ ہمارے پاس آکڑیں ہم بتا رہے ہیں وہ آکڑیں بھی جو آئیں گے وہ آکڑیں بھی جو آئیں گے اس میں سے آپ کہوں گے کہ آپ کے پاس سمال کیا ہے کہ یہ کرونا سے موت ہوئی ہے تو ثبوت تو دینا ہوگا تبھی اس پشتتہ آئے گی ثبوت دینا ہوگا تبھی اس پشتتہ آئے گی میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں ہری سنکر غٹی جی کی بات تو نہیں سن پا رہا تھا ٹھیک ہے میں ہری سنکر غٹی جی کی مجھے سن رہے ہو تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھوں میں آسو کیوں رہے ہیں میرے ویدان سوا چیتر کا ایک گاؤں جہاں چودہ موتے ہو گئی تھی چودہ موتے ہو گئی تھی بینہ کسی ٹیسٹ کے وہاں پر میں SDM پرساسن پوری ٹیم لے کر کے ہم لوگ اس گاؤں میں گئے پرسوں کی بات ہے پرسوں کی بات ہے اس گاؤں میں گئے اور کٹ سے اس گاؤں میں لگ بھک دیر سو ایک سو ایک سکھ ٹیسٹنگ کیا ہم نے ایک سو ایک سکھ ٹیسٹنگ نے ایک بھی پوزٹیو نہیں رہا جبکہ پورے گاؤں میں اسی پرسینٹ لوگوں کو سردی خاصی بخاری سمٹنس آپ کے کٹ بھی کیا ہے یا کیا آپ ریپورٹ دے رہے ہیں یہ بتائیے لوگ مر رہے ہیں سنیل جی دن بھر سے مدہ یہ گرم ہے لیکن کوئی بڑا نیتا سامنے کیوں نہیں آیا کمنلات جی کا بچاؤں کے لیے بی جے پی نے تو چوتھ اپا حملہ بولا سنیل جی لیکن کانگریس کی بات کرنے کمنلات جی نے الگ الگ مددوں کو لے کر بیان دیا ہم تو یہ کہہ رہا ہے ہم تو یہ کہہ رہا ہے کہ بینہ ثبوتوں کے ہنی ٹریپ والا معاملہ بھی گرمہ گیا نا سر یہ اتنے ٹائم سے بند پڑھاتا جی اتنے وقت سے بند پڑھاتا یہ مددہ سر جی بلکل بولیے جی بلکل بولیے پھر ان کے پاس سے کیسے پہنچ گئی سوال اٹھا دیئے ہیں ویڈی شرمہ جی نے ایک جواب لے لیتے ہیں ہری شنکر جی سن پا رہے ہیں چلی ہمارے ساتھ فیلال ان سے سمپک ٹوٹ چکا ہے مہین جی لگاتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مہین جی یہی سوال میرا رہے گا کہ کمنلات جی نے الگ الگ مددوں کو لے کر بیان دیا بی جے پی ہملاور ہوئی لیکن دن بھر سے کوئی دگج نیتا ان کے سپورٹ میں فیلال تو دکھائی نہیں دیا کہ ہاں انہوں نے ایسا کیوں کہا کیا اس کے پیچھے وجہ رہی یا پھر ہمارے پاس ساتھیں ہیں ہم پیش کر دیں گے دیکھیں انکو سر اب کمنلات خود سپریموں ہیں اپنی پارٹی کے تو انہوں نے عدکارک طور پر پترکار بھارتا کر کے انہوں نے اپنا پکش رکھا جیسے سنیل سراد یہ بھی بول رہے تھے کہ ان مددوں پر کیوں بات نہیں ہوتی ہے کہ انٹیجن ٹیسٹ ہیں یا ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو ان مددوں پر بھی ہم کئی بار چرچک کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ہے لیکن سنیل سراد جی سے میں بولنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جس بات کو لے کے صبح سے آپ کے مکیا پورے پردیس کے پترکاروں کو ثمبودت کر رہے ہیں آپ اس اسٹینڈ سے ہٹ کے آپ یہ بولیں کہ ان کا آسائی یہ ہوگا تو جب آپ ہی آسائی لگائیں گے تو ہم لوگ تو کیاس لگائیں گے ہی نا اب آپ ہی آسائی نکال رہے ہیں کہ ان کا کہنے کا آسائی ساید یہ ہوگا تو ساید ایفین بٹ جب آپ ہی کرتے رہو گے تو ایفین بٹ پھر بھاجپا کے لوگ کریں گے ایفین بٹ پھر میڈیا کے لوگ بھی کریں گے نا کیونکہ میڈیا کے لوگوں کو آپ بولنے کا موقع دے رہے ہیں آپ اسٹینڈے جو جان کر جیسے آپ نے آپ کے گاؤں کی بات پتائی کہ چودہ لوگ وہاں پر جو ہے اکال یا سنسرمن کے شکار ہو گئے تو آپ وہاں پہنچے آپ نے وہاں پر سٹی بھاپی تو آپ وہ میڈیا کے سامنے لائے تو کیا میڈیا نے نہیں دکھایا کہ آپ وہاں گئے یہ سب گیا ہے کیا انہوں نے تو آج سب کو گھیر کے رکھا ہے کمنلات جی تو آج میڈیا کو بھی سوال کھڑے کر رہے تھے کمنلات جی آج سسٹم کو سوال کھڑے کر رہے تھے کمنلات جی آج مدد پردیس کی سرکار کو تو ٹھیک ہے دبکس کے ناتے گھیریں گے ہی وہ دیس کو دیس سے لے کے پردیس سے لے کے پوری دیس کی نیشنل میڈیا ہو پردیس میڈیا ہو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا لیکن ان کے پاس جو آنکھرے تھے وہ آنکھرے ہی اتنے سکیک اور صدر نہیں تھے جن کو لے کر آپ ان کی فوٹوکوپی دیجئے نا آکڑوں کی آپ جب ریس کانفرن کر رہے ہیں تو فوٹوکوپی ہر آفیس میں دیجئے نا سب سمجھ میں آئے گا کہ کلاسی پیچیشن کون کرتا ہے سب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی بات تو کیوں نہیں رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے مجبود بپش کے ناتے آپ نے مددہ اٹھایا ہے کماللہ جی نے اٹھایا ہے سنیل سراد جی اٹھا رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے سرکار کی کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکار بلکل نیٹین کلین ہے سرکار سب کچھ اچھا کر رہی ہے کیونکہ جہاں پر موتیں ہو رہی ہیں وہاں پر آنکھرے چھپانے کی خبریں کئی بار ہم نے دیکھی ہے سرکار سامنے آ رہی ہے تو ایسے میں آج سرکار نے جو زبرہ سنگ چوہان نے انکھرے راچی اکلاق روپے کی کورونا سنکرمیت مرید جو اب نہیں ہے ہمارے بیٹ ان کو دینے کی بات کہی ہے جو راشت پرجن ہو گئے ہیں جن کے گھر کا مکھیہ ستم ہو گیا ان کو پانچ ہزار روپے پینسن دینے کی بات کہی ہے جو راشن دینے کی بات کہی تو پانچ مہینے کا راشن دینے کی بات ساید میں نے نہیں سنی میں نے یہی سنا تھا کہ دو تین مہینے کا راشن دے گی سرکار تو دو دو مہینے کا راشن بہتر ساید ہو رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ میں نے جہاں جہاں سمپر کیا وہاں پر تو ہو رہا ہے اب جہاں جہاں سنیل جی نے سمپر کیا وہ ساید نہ ہو رہا ہو تو ایسی باتیں ہیں سرکار اپنے سر پر کام کر رہے ہیں لیکن اس کی ناغام یہ گنانے کا کام مجھوس بپس کے ناتے سنین سراتی جیسے بدایق تو خود پہنچ جاتے ہیں اپنے آنٹیم لے کے تو ایسے کانگریس کے کتنے بدایق ہیں تو خود گئے ہیں یا کانگریس کے کتنے بدایق ہیں جنہوں نے مونیٹرنگ کی ہے آج کمال ناج جی نے ان بدایقوں کا جکر کیوں نہیں کیا آج کمال ناج جی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہماری یہ سٹیٹگی ہے جو لوگ مر رہے ہیں یا جو لوگ کرونا سنکرمڑ سے اکال موت کے سکار ہو رہے ہیں ان کے ہاں ہمارے بدایق اس طریقے سے جا رہے ہیں ہمارے جنپردنی بھی یہ کر رہے ہیں کانگریس کی یہ سٹیٹگی ہے کانگریس آنگے ایسے لائے گی کانگریس سرکار کی ناکامیاں ایسے گنائی ان سب مددوں کو چھوڑ کے کمال ناج جی صرف لاسوں کی بات کر رہے ہیں ان سب مددوں کو چھوڑ کے کمال ناج جی صرف بہت صرف ہنی ٹریپ کی فیڑی کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں کیسے مانا جائے گا ہم نے بھی کی ہے وہاں پر ٹیم لے جا کر اتنے ایک گرامین علاقے میں اتنے لوگ سردی زخہم سے اور وہ پیڑی تیرے سنکر بھی تھے لیکن ٹیسٹنگ ان کی نیگٹیو وائی پوزیٹیو وہ نہیں آئے تو ٹیسٹنگ کیٹ پر سوال یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں سنیل جی اور دوسرا سوال یہ بھی ہے عریش انکر جی کہ جہاں تک پردیش سرکار کی بات کریں اپنے اسطر پر اگر کام کیے جا رہے ہیں تو کہنے کہ کچھ کامیہ بھی رہی ہوں گی انہیں کس طرح سے درست کیا جائے گا اس اسطر پر تاکہ اب تو دیکھیں سنکر بندر بھی گھٹنے لگی ہے پردیش میں تب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے کہ ہمارے سنیل سراب جی ہمارے بھائیوں بھی بول لائے تھے ہم ان کے لیے ایک چیز مہتپون کی بولنا چاہتے کہ ان کے مکھمندری جی نے جو جانکاری دیا اور ٹی بی پر بول دیا سنیل سراب جی کی بات کو سرے سے خارج کرتے ہیں اگر ان میں چھمتا تھی تو ان کو ہر جلہ مکھلے سے جانکاری ان کو لیلہ دیئے کہ جلے میں کونسی کتنی ملتو ہوئی ہیں جنہاں میں لٹس ماننے جیسی ایک بندل گھنڈ میں کہا کہی جاتی ہے وہ غلط ہے ان نے جو جانکاری دیا وہ سراسرا غلط ہے لیکن ان کا کام ہے صرف بیفت میں ان کا کام کھل لانے کا ہے بیپس میں مکھمندری کے دور میں رہے ہیں پور مکھونٹی ہے مانین کاماللات جی پور بھارت سرکار کے مندری بھی ہے ایک جمعے بار ہے لیکن ہماری اندر میں کھین کے لیے یہی ہوتی ہے کہ بھارت سرکار میں جائیں وہاں بیٹھیں اور راہل جی کو سمجھائیں اور سونیا گانڈی وہ سمجھائیں کہ کانگریس کا پتن ہوتا چلا جا رہا ہے کانگریس کا سوپڑا ہوتا ہوگا چلا جا رہا ہے ہمارے مطبیس کے مکھونٹی سنبراشین چوہان جی نے کہ کوئی گھر سے باہر نہ لکھ لے اس کو مجھدوری کرنے کے لیے نہیں جانا پڑے اس لئے مطبیس کے مکھونٹی نے تین ماہ کا راہل جانے کی نیسلک جانے کیا اور نیسلک بٹھنے بھی لگا ہے اور بھارت سرکار کے پردھان منتری جی نے بیٹھ کے اکسی پرسن جنتا کو دو ماہ کا راہل جانے کی کام کیا یہ چیزیں جو اچھائی ہوئی ہیں ان کو وہ اچھائی نہیں دکھائیں دے رہی ہیں ان کو صرف اپنا وہ مکھونٹی سیورہ تین چوہان جی نے رائی لڑی اور جیتے بھی ہو اور دن پر دن وہ ہو رائے کہ ابھی اس مہینے میں ہمیں پورا بسواج ہے کہ مہینے کے لازلاز تک تیس مہی تک ایک کورونا بیماری مطبیس کی جھرتی سے بھاگے گی اور مطبیس میں ہم جیتیں گے ہم کورونا کو ہرائیں گے مطبیس کی جنتا ہرائے گی اور ہم جیتیں گے جبکہ گرام سمیتیاں محلہ سمیتیاں نگر سمیتیاں برائی سمیتیاں بلوک سمیتیاں جلہ مکھالے کی سمیتیاں ایس جو سمیتیاں ہیں وہ جواز طریقے سے کام کر رہی ہیں آج ہمارے مکھونٹی نے پنچ لوگوں سے جلہ مکھونٹی نے پنچ لوگوں سے بھی بات کی ہے ان سے بھی آہوان کیا ہے کہ ہم تب لوگ گھر میں رہے ہیں اگر ہم کورونا بیماری کے سنگمت کو ہمیں کورونا ہے چلی میں پاس سمیں ختم ہوں گا ہمیں رہنا پڑے گا ہمارے مقمد نے جو اس پہل کی ہے وہ مقمد نے اسنی محنت کی ہے زندہ پریسرم کیا ہے زندہ سنگلت کیا ہے ہم سب بھارتی اندہ پائیٹی کے کارکتہ ہونا بھی محنت کی ہے آج اس کا پڑا میں کہ کورونا بیواری سمیں کھٹی جا رہی ہے جی حریش انکر جی سمیں کی کمی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا ہم کرتے ہیں سنین جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا شکریہ آدھا ہم کرتے ہیں اور مہین جی آپ کا شکریہ آدھا ہم کرتے ہیں تو چوتھ عرفہ گھرے نظر آئے پور وسیم کمنلات الگ الگ مددوں کو لے کر انہوں نے بیان دیا اور بیان پر پلٹوار کرنا شروع کر دیا بی جی پی کی جہاں تک بات ہے لیکن بڑا سوال یہی کہ جس طرح سے کمنلات نے یہ دعویٰ کیا کہ پردیش میں ابھی تک یعنی کہ جب یہ دوسری لہر نکل کر سامنے آئی تو یہ جو موت کہاں کڑا ہے ایک لاکھ سے اوپر کا ہے اور سرکار اسے چھپا رہی ہے لیکن نا ان کے پاس کچھ اسپشٹ اسپشٹتہ نظر نہیں آئی جو انہوں نے بیانوں کے بعد آنکڑے پرستود کی ہے کہ ہاں ایک لاکھ ستہی سار لوگ ابھی تک امرت ہوئے ہیں پردیش میں ان میں سے لگ بھگ ساٹھ سے ستر پرتیشت یا اسی پرتیشت بھی کرونا سے ان کی موت ہوئی ہے تو بھی آنکڑا ایک لاکھ سے اوپر ہے اور یہی وجہ رہی کہ بیپکش نے جو آروپ لگائے اس پر پلٹوار کیا ہے ستہ پکش میں چلے فیلال ہماری خاص پیش کچھ میں اتنا ہی ڈین این پر خبریں لگتہ جاری ہیں نمشکل